مانوشہ کے سیر کے بارے میں کچھ وچار آگے آپ کو انداز نہیں ہے کی مستسک بڑی ڈیلیکیٹ بڑی مہین بہت ہی باریک اور اتیسے ناجوک چیز ہے آدمی کا مستسک دنیا کی سب سے زیادہ ناجوک مشین ہے اس مشین پر اتنا سارا بھار دیا جا رہا ہے کی یہی آشریہ ہے کی وہ بالکل ٹوٹ کر پاگل کیوں نہیں ہو جاتی سارا بھار مستسک پر ہے اور مستسک کتنا ناجوک ہے اس کی ہمیں کوئی کلپنا نہیں ہے ایک آدمی کی چھوٹی سی خوپڑی میں کتنے پتلے سنائیو ہے جن پر سارا بوجھ پڑتا ہے ساری چنتہ پڑتی ہے سارا دکھ پڑتا ہے سارا گیان پڑتا ہے ساری سکسہ بھی اسی میں پڑتی ہے سارے جیون کا بھار اسی پر پڑتا ہے وہ ناجوک کتنے ہیں اس کا اندازہ ہمیں کسی کو نہیں ہے ساید آپ کو خیال بھی نہ ہو اس چھوٹے سے سیر کے بھی تر کوئی سات کروڑ اس میں تنتو ہے اس کی سنکھیا ہی آپ کو بتا سکتی ہے کہ وہ کتنے چھوٹے ہوں گے کیونکہ اتنے سے بہت ناجوک ہے اس سے زیادہ ناجوک کوئی ینتر نہیں ہے اس سے زیادہ ناجوک وشو میں کوئی پودا نہیں ہے یا اس سے بھی خیال میں آ سکتا ہے کہ منوشیہ کے بہت چھوٹے سے سر کے بھی تر سات کروڑ ملکل ناجوک سنائیو ہے یہ سنائیو اتنے ہیں کی اگر ایک آدمی کے سیر کے سنائیو کو ایک کے بعد ایک پھیلایا جائے پوری پرتوی کی پریکرمہ ایک آدمی کے مستسک کے سنائیو لے لیں گے اس چھوٹے سے سیر کے بھی تر اتنی بارک ویوستہ ہے اتنی ناجوک ویوستہ ہے اس ناجوک مستسک پر پچھلے پانچ ہزار ورسوں میں سب سے زیادہ جھوڑ دیا گیا ہے اس کا پرینام ہونا بلکل سواباوک تھا اس کا پرینام یہ ہوا کی تنتو ٹوٹنے شروع ہو گئے وے تنتو وکشیبت ہونے شروع ہو گئے یہ تنتو پاگل ہونے شروع ہو گئے ہم اگر ادھیک بھار دیں گے تو وہ تنتو اور ادھیک پاگل ہوں گے بس آج اتنا ہی باقی اگلے ادھیائے میں